اس وقت ڈاکٹر زاکر نائک کے نام سے کون نواقف ہے ڈاکٹر زاکر نائک انتہائی غیر معمولی شخصیت آج دنیا کے ارض دنیا کے تخت پر بن چکے ہیں اور دنیا کے جغرافییں کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں دنیا کے تمام ممالک میں ان کے فالوور ان کو ماننے والے اور ان سے متاثرین کی تعداد پائی جاتی ہے ان کے متقبین ان کے متابعین کی تعداد پائی جاتی ہے اس لئے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ڈاکٹر زاکر نائک اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے ترجمانی کرنے والے چند لوگوں میں سے ایک ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ویسے پیشے کے اعتبار سے تو وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں لیکن انہوں نے جو شناخت حاصل کی ہے ان کا جو تعارف ہوا ہے انہوں نے اپنی جو پہچان بنائی ہے وہ ڈاکٹری کے نام پر نہیں بنائی اللہ نے ان کو جو عزت دی ہے وہ اسلام اور دین کے نام پر دی ہے وہ تقابلِ ادیان کے نام پر ماہر ہوئے ہیں تقابلِ ادیان کے نام پر ان کی پہچان ہوئی ہے اسلام کو انہوں نے دنیا میں پائے جانے والی تمام مذاہب تمام دینوں کے مقابلے میں تقابل کر کے اسلام کے بولبالے اور اسلام کے چرچہ اور اسلام کی فوقیت اور اسلام کی تبلیغ کا بہت بڑا بیڑا اٹھا رکھا رہے ہیں چنانچہ انہوں نے اسلام کو عیسائیت سے جب اس کا تقابل کیا تو عیسائیوں کو ان کے دلائل ماننے پڑے اور حقیقت قبول کر کے اسلام کے دائرے میں ان کو آنا پڑا اور انہوں نے جب اسلام کو ہندو مت کے مقابلے میں پیش کیا تو ہندو بھائیوں کو ان حقیقتوں کو مان کر کے اپنے گھڑے ہوئے بے بنیاد حقیدوں اور نظریات کو چھوڑ کر کے اسلام کے دامن میں آنا شروع کر دیا یہ ان کی مہارت ہے وہ اس چیز میں بہت مہارت رکھتے ہیں اور یہی ان کی پہچان کا ذریعہ بنی ہے لاکھوں لوگ اسی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر ایمان لائے ہیں اسلام قبول کیا ہے اور یہ کتنی عظیم و شان بات ہے کہ کوئی انسان کسی ایک انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اس سے بڑا احزاز اور کیا ہوگا اس سے بڑا اکرام اور کیا ہوگا اور ایک انسان ایسا ہے جس کے ہاتھوں پر لاکھوں مجمع میں محفل میں اسلام قبول کر رہے ہیں اور وہ اسلام کا دفاع کر رہا ہے اسلام کی خوبیوں کو بیان کر رہا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو کر کہ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے مقبولیت کی علامت اور نشانی ہے اور ان کی اس خوبی کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے آج کل ڈاکٹر زاکر نائی پڑوسی ملک میں ایک مہینے کے دورے پر گورمیٹ کے مہمان بن کر آئے ہیں پڑوسیوں نے ان کے خلاف بدتمیدی کا ماحول بنا رکھا ہے اور ان کے خلاف جو جس کے موہ میں آ رہا ہے بک رہا ہے اور ان کے خلاف انگوشت بازی کی جا رہی ایک سوشل میڈیا یوزر کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں ان کو فالو نہیں کرنے چاہیے اس لیے کہ یہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں اور پینٹ کوٹ سنتی لباس نہیں ہے تو مجھے اس وقت یہ ذہن مایا میں نے یہ اس وقت سوچا میں اگر یہ بندہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس سے معلوم کرتا کیا پورا دین کرتے پجامے میں یہ رکھا ہے کیا پورا دین پگڑی میں ہی ہے کیا پورا کا پورا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا صرف اس کرتے پجامے میں جو ہندوستانی کرتا پجاما ہے اس طریقے کے پجامے اور اس طریقے کے کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے بھی نہیں جاتے تھے اور اس طریقے کی ڈریس تو اس زمانے میں پائے بھی نہیں جاتی تھی ہم اتنی سنتی اور نفلی چیز کو کسی کے اوپر اس درجہ کیسے مسلط کر سکتے ہیں کیا آپ کے نزدیک وہ کرتہ پجامہ پہننے والا بہتر ہے جو کرتہ پجامہ پہنتا لیکن نماز کے قریب نہیں جو کرتہ پجامہ تو پہنتا لیکن ڈاڑی اس کی نہیں ہے جو کرتہ پجامہ تو پہنتا لیکن سود سے باز نہیں آتا جو کرتہ پجامہ پہنتا گالی دینے سے باز نہیں آتا جو کرتہ پجامہ تو پہنتا ہے اور ڈاڑی بھی اس کی ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے دھوکہ دھڑی کرنے دھوکہ دھڑی کرنے سے باز نہیں آتا خدا کی قسم ایسے کرتہ پجامہ ہزاروں پہننے والے اگر ہوں تو ان ہزاروں کرتہ پجامہ پہننے والوں پر ڈاکٹر زاکر نائک جیسے کوٹ پہنٹ والا بھاری ہے اس لیے کہ سارا دین تو اللہ نے اس میں نہیں رکھا بلکہ آج کل تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ یہودیوں کی مشابہت ہے یہ غیروں کی مشابہت ہے کوٹ پہنٹ پہننا اس لیے کہ آج کل تمام سماج میں تمام معاشری اور سوسائٹی میں ایک عام سی بات ہو گئی کوٹ پہنٹ پہننا فلسطین کے لوگوں کو نہیں جانتے آج بھی جو وہاں کی قیادت ہے وہ کیسی ریس پہنتی ہے اور کیا آپ ان لوگوں سے اپنے اکابر کی عقیدت اور محبت کو اس کوٹ پہنٹ کے ساتھ نہیں جانتے میرے بھائی کرتہ پجامہ پہننا یہ سنت کے قریب لباس ہے این سنت نہیں ہے لباس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ جسم پوشی سطر پوشی مکمل ہونی چاہیے اور سطر پوشی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا سطر نہ نظر آ رہا ہو نہ اس کی بنامٹ نظر آ رہی ہو نہ اس کی ساخت نظر آ رہی ہو نہ وہ جھلک رہا ہو اور ہم نے تو آج تک اس دنیا میں ایسا کوئی کوٹ پہنٹ دیکھا نہیں جس میں جسم اس کی ساخت نظر آ رہی ہو یا اسی طریقے پر جسم جھلک رہا ہو یا کہیں سے کھلا ہوا ہو یقیناً اکابرین اور بزرگوں کی ڈریس جو ہے کرت پجامہ وہ سر آنکھوں پر ہے اور وہ سنت کے قریب تر ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی کو فاسق نہیں کہہ سکتے کسی کی بہت ساری دیر ساری خوبیوں کو ہم نکار نہیں سکتے بہت ساری خیر جو اللہ اس کے ہاتھ پر جاری کر رہا ہے ہم اس کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے بلکہ ان خیر کے ذریعے سے اس آدمی کی عزت اور اکرام اس کا احترام اور دلوں میں اس کا مقام پیدا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس لیے اس نظریے سے اور تنگ ذہنی سے باز آنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کشادہ دل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں غیرے مسالک والوں کو بھی اپنے سے چمٹانے اور ان سے چمٹ کر کے بطور امت بحیثیت امت ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت جو طوفانِ بدتمیزی ہم نے معمولی معمولی باتوں پر ان کی تعلق سمچا رکھا اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے ان کے کام کو سرہنے اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے اور ان کے کام میں جتنا ہم سے ہو سکتا اتنی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان سے سیکھ کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے نہ یہ کہ ہم ٹانگ کیچنے پر لگے رہے ہیں اللہ سمجھ نصیب فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ